بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیر سٹرویڈز اسلام علیکم امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹائپس آف پرسیپشن لاسٹ کل کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پرسیپشن کیا ہوتی ہے اس کی ہم نے ڈیفنیشن دیکھی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو ایڈ سٹیپ موڈل آف پرسیپشن بتائے تھے کہ پرسیپشن کہاں سے شروع ہوتی ہے سینسیشن سے شروع ہوتی ہے وہ پرسیو ہونے تک چلا جاتا ہے پرسیس پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا فارم پرسیپشن اس میں ہم نے فگر اور گراؤنڈ پرسیپشن کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے لاف سیمیلیارٹی لاف پراؤکزیمیٹی لاف کلویر لاف کنٹینیوٹی وغیرہ جو ہیں یہ سارے ڈسکس کر لیے تھے پرسیپچول آرگنیزیشن کے جو لاؤز ہیں یا پرنسپلز ہیں کیپ ان مائنڈ دیز آر ویری ایمپورٹنٹ سارم ایکسیمینیشن پوائنٹ آف بہو بہت ایمپورٹنٹ ہے ہر ہر اگزیم میں جو ہے وہ ان سے ریلیٹر جو ہے وہ ایک آدھ قویسچن لازمن آ جاتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹائپس آف پرسیپشن کی تو ٹائپس آف پرسیپشن میں دیر آر تھری بیسک ٹائپس آف پرسیپشن آر کیون بیلو ٹھیک ہے جی تین جو ہے وہ بیسک پرسیپشن کی ٹائپس ہوتی ہیں سب سے پہلے آجاتی ہے فارم پرسیپشن ٹھیک ہے جی فارم پرسیپشن ہم آوریڈ کل ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دیٹس پرسیپشن وہ ہماری جو ٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ڈیپس پرسیپشن کیا ہوتی ہے کون کون سے جو اس کے جو ہے وہ پرسیپلز ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہمارا کل کل ایکچر وہ انشاءاللہ پرسیپشن آف مومنٹ پہ ہوگا تو ڈیپس پرسیپشن شروع کرتے ہیں اللہ کا نام دے کر جی میں بات کر رہا تھا ٹائپس آف پرسیپشن کی سوری تھوڑی سوڑی سٹوشن ہو گئی تھی ویڈیو ریکارڈنگ میں مسئلہ تھوڑا سا آگیا تھا اچھا خیر تین طرح کی پرسیپشن کی ٹائپس ہیں جو سب سے پہلے جی پرسیپشن کی ٹائپ ہے that is فارم پرسیپشن پھر دیوپھ پرسیپشن پھر پرسیپشن آف مومنٹ کل کے لیکچر میں جو ہے کل کے لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں فارم پرسیپشن کو فارم پرسیپشن میں سوری کل کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں سب سے پہلے ہم نے پرسیپشن کی دیفنیشن کو پڑھا تھا کہ دیفنیشن کیا ہوتی ہے پرسیپشن کی سینسیشن پلس فردر پروسیسنگ آف آرگنیزیشن آئیڈنٹیفیکیشن آئند انٹرپیٹیشن آف دا انفرمیشن آر سینسری ڈیٹا جو ہے وہ سارا مل کر پرسیپشن کا سٹارٹ ہوتا ہے یعنی پرسیپشن کا پروسیس شروع سے آنڈ تک دو مراحل پر مشتمل ہوتا ہے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ سینسیشن کا ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ پرسیپشن کا ہوتا ہے میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں دیکھوں گا میں ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ کل کے لیکچر کا لنک دے دوں گا آپ نے ایک دیکھنا ہوگا تو وہ اچھی ویڈیو بنی ہوئی ہے ڈیٹیل میں ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا پھر ہم نے ایٹ سٹیپ موڈل آف پرسیپشن دیکھا تھا کہ سب سے پہلے انوارمنٹ میں سٹیمولس ہوتا ہے پھر سٹیمولس کو ٹینڈ کیا جاتا ہے پرسیو ہو جاتی ہے چیز پھر ہم نے فارم پرسیپشن کل پڑھ لیا تھا اور سپیشلی فارم پرسیپشن کے اندر ہم نے فگر اینڈ گراؤنڈ کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے گستالٹ لاوز آف آرگنائزیشن دیکھے تھے جو ہم نے جس میں لا آف سیمیلیریٹی لا آف پروکسیمیٹی لا آف کلویر لا آف کنٹینیوٹی اور ایک آدھ لاو رہ گیا تھا وہ میں نے آج دیکھا ہے کہ ایک مسنگ ہو گیا تھا انشاءاللہ وہ بھی شامل کر دیں گے لیکچر میں تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے بسیکلی وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے ٹائپس آف پرسیپشن اور ٹائپس آف پرسیپشن میں اسپیشلی جو ہمارا ٹوپک ہے that is depth perception ٹھیک ہے جی پرسیپشن اور مومنٹ جو ہے وہ تیسری ٹائپ آف پرسیپشن کی ہے ویسے ٹائم پرسیپشن بھی ہوتی ہے لیکن ہم اپنے لیکچرز میں فرم، دیپھ اور مومنٹ پرسیپشن کو ہی دسکس کریں گے ٹائم پرسیپشن is not very important from examination points of view so we will not waste our time اچھا جی depth perception کیا ہوتی ہے depth perception is the ability to see three dimensions and to estimate the special distance of objects from oneself and from each other سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ depth perception کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی object کا distance معلوم کرتے ہیں جب آپ کسی بھی object کو distance سے perceive کرتے ہیں یا اس کا distance جو ہے وہ calculate کرتے ہیں اس کو understand کرتے ہیں اس کو perceive کرتے ہیں فاصلے کا ادراک کرتے ہیں تو that is called depth perception for example میرے سامنے جو ہے وہ printer پڑا ہوا ہے وہ مجھ سے تھوڑا سا دور ہے تو this is a depth perception basically like میں اس کا فاصلہ مجھے پر نظر آ رہا ہے کہ کتنے فاصلے پر two broad classes of cues اچھا اب بات یہ ہے کہ depth perception کو بھی ہم different قسم کے اشاروں سے cues mean اشاروں سے جو ہے وہ ہم یہ different signals سے جو ہے وہ ہم اس کو perceive کرتے ہیں دو طرح کے signals ہوتے ہیں ہم ایک کو کہتے ہیں binocular cues جو دونوں آنکھوں سے ہمیں cues ملتے ہیں جو دونوں آنکھیں جو ہے وہ signal دیتی ہیں کہ فلان چیز جو ہے وہ کتنے فاصلے پر ہے ٹھیک ہے دونوں آنکھوں کی مدد سے جب ہم کسی بھی چیز کی depth کو perceive کرتے ہیں تو that is called یا کسی بھی چیز کی depth کو اس کے فاصلے کو understand کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کتنے فاصلے پر ہے جب دو آنکھیں دو آنکھیں جو ہیں وہ ہماری مدد کرتی ہیں کسی بھی چیز کے فاصلے کا ادراک کرنے کے لیے کہ فلان چیز کتنے فاصلے پر موجود ہے تو that is called binocular cues by mean دو binocular cues and when we use one eye to perceive to detect the distance of an object that is called monocular cues mono mono mean one تو دو طرح کے اشارے ملتے ہیں ہمیں کسی بھی چیز کے فاصلے کا ادراک کرنے کے لیے ایک ہم اپنے دونوں آنکھوں کو use کرتے ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں binocular cues اور دوسرا ہوتا ہے ایک آنکھ کا استعمال کرتے ہوئے that is called monocular cues اب بات کر لیتے ہیں binocular cues کیا ہوتے ہیں دو طرح کے binocular cues ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے convergence اور دوسرا retinal disparity convergence refers to the fact that the closer an object convergence کیا ہوتا ہے basically آنکھوں کا اندر اور باہر کی جانب move کرنا ٹھیک ہے جی convergence refer to the fact that the closer an object convergence ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جتنی کوئی کوئی object ہمارے قریب ہوگا the more inward our eyes ٹھیک ہے جی need to turn in order to focus ہمیں اپنی آنکھوں کو اتنا ہی اندر لے جانا پڑے گا اس چیز کو focus کرنے کے لیے ٹھیک ہے that is called convergence یعنی جب آپ کی آنکھیں اندر کی جانب focus کریں کسی بھی چیز کے اوپر focus کرنے کے لیے inward movement کریں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے قریب ہے comparatively جب آپ کی آنکھیں باہر کی جانب move کریں تاکہ کسی چیز پر focus کیا جا سکے تو it means کہ وہ چیز آپ سے ذرا فاصلے پر موجود ہے میں نے آپ کو discuss کیا تھا آپ کے ساتھ جب میں بات کرتا تھا vision sense of vision کی جس میں ہم نے structure of eye پڑا تھا جس میں ہم نے cornea pupil iris lens retina یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے discuss کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو lens ہوتا ہے basically کسی بھی object کو focus کرنے کے لیے clear کرنے کے لیے sharpness کے لیے آپ کوئی بھی کسی بھی object کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ perceive کر سکے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کا lens جو ہے وہ focus کرتا ہے تو اس میں بڑا عمل دخل ہے lens کی processing کا وارال میں lens کی طرف نہیں جاؤں گا میں آپ کچھ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں convergence means آپ کی آنکھوں کا inward and outward move کرنا جب آپ کسی creepy چیز کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ inward دونوں move کریں گی اور جب آپ کسی دور کی چیز کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ آنکھیں جو ہیں آؤٹ ورڈ move کریں گی فوکس کے لیے کہ آپ کو چیز کلیر ہو جائے تو جب convergence ہو رہی ہو تو آپ کو بتا دیتی ہے تو میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کہ مجھے نہیں پتا چلا چلتا کہ آنکھیں کب یہ تو مجھے ایسے پتا ہے نا کہ چیز دور ہے تو میری آنکھیں جو آؤٹ ورڈ جو ہے وہ move کر رہی ہیں یا اگر میں قریبی چیز کو دیکھ بہترین چیز آگیا آجاتا ہے سیکنڈ بائنوکلر کیوں ہے ریٹین ڈسپیارٹی ریٹین ڈسپیارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک آنکھ اور دوسرے دونوں آنکھوں سے چیز دیکھتے ہیں دونوں آنکھیں جو ہیں وہ دیفرنٹ ایمیج بناتی ہیں ٹھیک ہو گیا ریٹین ریٹین ڈسپیارٹی is ڈسپیارٹی as the way that your left eye and your right eye view slightly different images the more difference between the image each eye has the same object and closer it is to you اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کے جو دونوں آنکھوں سے جو ایمیج بن جتنا زیادہ ڈیفرنس ہوگا ان امیج میں ٹھیک ہے اتنا زیادہ چیز جو ہے وہ آپ کے قریب ہوگی for example اس کا ایک 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 سکتے ہیں آپ کے پاس اگر ایک بال پین ہے آپ بال پین کو اٹھائیں آپ اس کو اپنی ناک کے قریب پہ لے رکھیں پھر اس کو دور لے جانا شروع کریں جب دور لے جانا شروع کریں گے جو آپ کی آنکھوں کے دو ڈیفرنٹ ایمجز بنتی ہیں دونوں آنکھوں میں لیکن جب آپ دور لے جانا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کو پینسل سنگل ہی نظر آئے گی ٹھیک ہے یعنی آپ کی دونوں آنکھوں کی جو ایمجز ہے جو ڈیسپیرٹی ہے اس میں زیادہ فرق نہیں ہے بہت زیادہ گیپ نہیں ہے اس لیے آپ کو پینسل ہے وہ ایک ہی نظر آ رہی ہے لیکن آپ پینسل کو اپنی آنکھ کے قریب لاتے جائیں تو جب بالکل آنکھ کے قریب پینسل آجائے گی تو آپ کو ایک سے زیادہ پینسل نظر آنا شروع ہو جائیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے جو آنکھ زیادہ ہو گئی ہے جو ایمجز میں جو دونوں آنکھ ہیں جو ایمجز بنا رہی ہیں کیونکہ اب آبجیک جو ہے بہت زیادہ قریب آگئی ہیں آنکھ آبجیک جو ہے وہ ہمارے بہت زیادہ قریب ہے تو آپ disparity جو ہے وہ اس کی بنیاد پر آپ understand کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز آپ کے قریب ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ آپ سے دور ہے جتنی زیادہ disparity ہوگی اتنی وہ چیز جو ہے وہ آپ کے قریب ہوگی انگلی کو آپ دیکھ لیں میں اس وقت کر رہا ہوں اپنا ایکسپیریمنٹ میں نے انگلی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کی ہوئی ہے اور مجھے دو انگلیاں نظر آ رہی ہیں کہ دونوں آنکھیں جو ہے وہ ایمیج بنا رہی ہیں اور دونوں ایمیج میں بہت زیادہ فرق ہیں جتنی زیادہ disparity ہوگی ایمیج جتنا زیادہ فرق ہوگا اتنی ہی قریب ہوگی چیز اور جتنا disparity یا فرق ایمیج میں کم ہوگا اتنی ہی وہ چیز دور ہوگی اب آگے بات کر لیتے ہیں جی monocular cues کی the word monocular means with one eye monocular cues are all the ways that a single eye helps you see and process what you are looking at monocular cues play a huge role in how you perceive the world around you یعنی monocular mean کا مطلب ہے ایک آنک آپ کو ایک آنک جو ہے basically آپ کو بہت ساری چیز کو understand کرنے میں help کرتی ہے مثلا monocular cues کون سے ہیں interposition shading lighting perspective motion parallax سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں interposition کی جب آپ کسی بھی چیز کو دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہیں اور ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کے پیچھے چھپی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جو چیز آپ کو پوری نظر آ رہی ہے وہ آپ کے قریب ہے مطلب یہ تو ایک بہت زیادہ آسان ہے interposition کے حساب سے آپ کسی بھی چیز فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ قریب ہے یا دور ہے میرے سامنے ایک لیپ ٹاپ پڑھا ہو ہے لیپ ٹاپ سے تھوڑا سا پیچھے جو ہے وہ ایک کپ پڑھا ہو ہے تو کپ پورا نہیں نظر آ رہا 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 ہے تو اپنی اس position سے مجھے یہ پتہ چلے گا کہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ میرے آبجیکٹ اپیرنگ ٹو پارشلی بلوک اور اوور لیپ وان اینا اپیر پارشلی بلوک بائی اینا 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 دا فولی ویزی بل آبجیکٹ ایس پرسیو ایس بین نیر ٹھیک ہے جب ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز پیچھے جو ہے وہ پارشل ویزی بلو آگے آجاتا ہے جی ایریل پرسپیکٹیو ایریل پرسپیکٹیو جو ہے وہ بھی ایک مانا کلر کیوں ہے اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ باہر نکلیں آپ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو جو جو کریب کلیر چیزیں نظر آ جائیں ہوگی جن کی شارپنس زیادہ ہوگی وہ کلیر نظر آ رہے ہوں گی آپ ان کو پہچان سکتے ہوں گے وہ آپ کے قریب ہوں گی اور جو آہستہ آہستہ دھندلی بلری چیزیں ہو جائیں گی وہ دور ہوگی مثلا اب یہ گاڑیاں دیکھیں یہ موٹر بائیک پہ آدمی ہے یہ گاڑیاں ہیں یہ بلکل آپ کو کلیر سکرین کہ they are far away as compared to these vehicles these cars and motor bike and these buildings so it means کہ یہ جو mountains ہیں یہ تھوڑے اس building سے بھی دور ہیں پھر وہ پچھلے والے mountain ہیں وہ ان mountain سے بھی دور ہے کیونکہ اس مقابلے میں یہ زیادہ بلری ہیں اور یہ جو mountains ہیں یہ بہت اگر آجاتے shading or lighting this is an other monocular in general the nearer an object is to light source the brighter its surface appear to be so that with groups of objects darker objects appear farther away than brighter objects اگر آپ دیکھیں کہ ایک روشنی ہے روشنی کے پاس جو ہے وہ کچھ objects پڑے ہیں کچھ اس کے دور پڑے ہوئے تو object جو شارپ نظر آرہے ہے جو clear نظر آرہے ہے brighter نظر آرہے ہیں وہ روشنی کے قریب ہے یعنی وہ آپ سے قریب ہے اور جو objects جو ہیں وہ دل نظر آرہے ہیں دارکر نظر آرہے ہیں وہ جو ہیں دور ہے یعنی clear چیز جو ہے جو شارپ چیز نظر آرہی ہے brighter نظر آرہی ہے وہ قریب ہے اور جو دل نظر آرہی ہے وہ دور ہے آگے جاتا ہے relative size if two objects are roughly the same size the object that looks the larger will be judged as being the closest to the observer ٹھیک ہے یعنی ایک ہی طرح کے balls ہیں football رکھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ گاڑیوں کی line لگی ہوئی ہے اب ایک گاڑی کے پاس کھڑے ہیں کہیں برات آئی ہوئی ہے اور برات میں ساری گاڑی لائن میں لگی ہوئی ہیں تو آپ اس گاڑی کا size بڑا نظر آئے گا اس کی ہے ہم نے کہ ان تمام گاڑی وں is called depth perception depth perception جو ہے وہ basically three dimensional perception ہوتی ہے ٹھیک ہے three dimensions mean کہ جو ایک فاصلے کی perception ہے فاصلے کے درہ کے ہم نے وہ بھی اس میں ڈال دی ہے two dimensions تو پہلے تھا ہی تھا لیکن جو ہے اب اس کو three dimension بھی ہم نے کر دی ہے اس بھی دیکھنا شروع کر دی ہے this is a three dimension depth perception is the ability to see in three dimensions and to estimate the special distance of object from oneself and from each other یعنی آپ سے فاصلہ کتنا ہے اور ان کا پس میں کتنا فاصلہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں depth perception چیز کو understand کرنا اس ability کو جو ہے وہ this is an innate ability basically میں یہاں بھی literature میں پڑھا کہ this is depth perception basically an innate ability this is an innate ability to perceive the dimension of any object so that is called depth perception کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کائنڈ لی آپ مجھ سے پوچھ سکھتے ہیں thank you very much اپنا بہت سارا خیال نکھئے گا نافذ بہت